بہن بنی دیبرانی پریتی ممی میں آپ کو کتنی بار منع کر چکی ہوں کی میں جس گھر میں کسی کو جانتی پہچانتی نہیں اس گھر میں شادی کیسے کر سکتی ہوں میں تو سسرال میں بلکل اکیلی پڑ جائیں گی ماں پر پریتی بٹیا ایک نہ ایک دن تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا پڑتا ہے اور جے تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے سسرال میں جا کر ایک دوسرے کو پہچاننا سب کے دلوں میں جگہ بنانا سب سے پیار بانٹنا جہیں تو ریت ہے کومل پریتی کی بڑی بین ممی اگر اسے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں اسے کوئی نہیں جانتا نہ ہو تو ایسی جگہ تو کر سکتی ہے نا جہاں کسی کو جانتی ہو کوئی اس کا ساتھی ہو پریتی ارے کومل دیدی اچھا ہوا آپ آ گئے ممی کو دیکھو نہ کب سے شادی کر لے شادی کر لے بول رہی ہے جب میں نے بول دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو کیوں بار بار ممی جید کر رہی ہے کومل ٹھیک ہے ہی تو کہہ رہی ہے ممی ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے تو کیوں نہ سمیں رہتے خوشی کا کام کر کام ٹھیک تھاک ہو جائے ویسے اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک سلا دیتی ہوں میرا ایک لوتا دیور محیط ابھی نئی نئی نوکری پر لگا ہے اور ماں بابو جی اس کے لئے لڑکی دیکھ رہے ہیں اگر محیط کو کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی اگر آپ کی رجا مندی ہو تو میں پریتی کے لئے دیور سے بات کروں ممی ماں جے تو بہت اچھا رہے گا کومل بٹیا اگر تیرے سسرال والے اس بات کے لئے مان جاتے ہیں تو تیرے پاپا اور مجھے تو کوئی اتراج نہیں ہے کومل اور پریتی تو بتا دیدی مجھے کیا پتا دیدی آپ کو جو ٹھیک لگے ویسے کریں اچھا میں ابھی جاتی ہوں ابھی آتی ہوں پریتی شرما کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں پریتی اور کومل دونوں شرکی بینیں تھی کومل کی شادی شہر کے ایک بڑے اونچے گھرانے میں ہوئی تھی کومل پریتی کی شادی کی بات اپنے دیور سے کرتی ہے سب لوگ اس رشتے کے لئے مان جاتے ہیں کیونکہ پریتی کے سباب کو سب جانتے تھے سب کی رجا مندی سے خوشی خوشی رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور پریتی اور موہت کی شادی ہو جاتی ہے پریتی نئی نویلی دنرہن بنی نئے نئے سپنے سے جوئے اپنے سسرال جاتی ہے سب کش بہت اسے سے چل رہا تھا دونوں بہنیں مل کر خوشی خوشی گھر کا کام نپٹاتی گھر کا محول بہت ہی شانتی پورا تھا پر کہتے ہیں نا جہاں چار برتن ہوتے ہیں تو وہ بھی کبھی نہ کبھی بچ جاتے ہیں کومل کی ساس پریتی کے سباب سے بہت خوش تھی ایک دن ساس کا اکدشی کا ورت تھا کومل تھوڑی دیر سے سو کر اٹھی اس لئے پریتی نے ساس کے لئے فلاہار کی کئی ساری چیزیں بنا ڈالی جے دے کر ساس بہت خوش ہوئی ساس پریتی بہو میں تو دھنے ہو گئی جو تم جیسی بہو اوپر والے نے مجھے دی میری دونوں بہویں لاکھوں میں ایک ہے ویسے تم نے تو فلاہار اتنی ساری چیزیں بنا ڈالی میرا تو پیٹ اشے سے بھر گیا پریتی ماں جی آپ کو فلاہار پسند آیا جے میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے اپنی سانس کی پرسنسہ کی حق دار پہلے اکیلی کومل ہوا کرتی تھی اور اب سانس کا پیار بٹ گیا تھا پریتی کی تعریف سن کر کومل کو اپنی بہن سے تھوڑی ایرچہ ہونے لگی اس لئے اس نے اس کے ویوہار میں بدلاو آنے لگا پریتی کومل دیدی دیکھنا میں کڑی بنا رہی تھی پکوڑوں کے لئے کتنا بیسن کافی رہے گانا کومل دیکھو پریتی اب تم میری شوٹی بہن نہیں ہو تم میری دیورانی ہو اس لئے گھر کی جمعیواری سیکھ لو اب ہر سمیں میں تمہیں تھوڑے ہی بتاتی رہوں گی کیا صحیح ہے اور کیا گلت ہے خود بھی تو بنانا سیکھو اور ویسے بھی مجھے بہت سارے کام ہیں آج سے پہلے کومل نے پریتی سے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی پر پریتی اس بات پر دیان نہیں دیتی تھی اب تو کومل اکثر پریتی کو نیچہ دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی موسیقا موسیقا